ات کے ہریانہ کی سبھی ویڈیوز پائے صرف ایک کلک پر چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن ضرور دبائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں میرا نسا کیا کرتا ہوں میں میڈیا میں آج پہلی بار آپ کو اپن لی بزاتے تھا ہوں میں شراب پیتا ہوں ویسکی پیتا ہوں بڑیا سکوچ پیتا ہوں آفتے میں دو بار ضرور لیتا ہوں میں دارو اور میرے گھر بیٹھ کے لیتا ہوں جو سرکار نے ٹھیکے کھول رکھیں رہی بات نسے کی تو میں تو کہتا ہوں کہ جس دن فارم بھرے کوئی بھی کنڈیڈیٹ ہے چھے میں بھی کیوں نہ اس دن ڈوکٹر ٹیسٹ ہو جائے میں تو بورا نہیں مانتا کسی کا اور رہی بات چٹے سنانے کے لیے چٹے سے پریوار کے پریوار تباہ ہو گئے ہیں اور خاص کر کے ہمارا سرسا ڈسٹک چٹے کی پوری چپیٹ میں ہیں جس میں میرا گاؤں چھٹا لائے بڑا گاؤں ہے اس میں کم سے کم چار سو سے اوپر بچے ہیں میرے کو قریب اب سے پہلے چالی سے زیادہ گاؤں میں میں جا چکا ہوں سب لوگ ایک ہی مانگ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں چٹے سے کیسے چھٹکارہ ملے ہم پنچائت میں جاتے ہیں ہم ایک ہی بات پنچائت کو گیتے ہیں لوگوں کو گیتے ہیں کہ آپ پولیس کا سیوگ کرو پولیس نہیں چھڑا سکتی چٹا خود پبلک اور اچھا سکتی ہے تو وہ اپنے بچوں کا علاج کروائے ہیں Guru Kashi University North India's most promising university with 100 plus graduate and postgraduate programs a place of learning where cultural diversity and heritage coexist with streams like engineering, agriculture, law, physical education, hotel management and many others we are Guru Kashi University دیگویجے نے سپنہ کے ڈانس کو اسلیر ڈانس بتایا ہے اور اس بیان پہ مہدہ یوک کی طرف سے دیگویجے سے جواب بھی مانگا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے دیکھو کوئی ٹپنی کرو تو سو سمجھ کے کرنی چیئے اب ہر آدمی کو اپنا اپنا دیکھا رہے وہ کیا کریں اب بی جے پی میں سارے جیسے امامالنی ہے سنی دیول ہے یہ سبھی فلمی ایکٹری ہے کوئی گانے بجانے والے لوگ ہے تو وہ گئے ہیں نا اب اتابچن بھی گئے ہیں تو یہ چلی گی تو کونسی بوری بات ہے ہر آدمی کو چیک گانا گانے والا ہو اور ڈولک پیٹی بجانے والا ہو وہ اپنا فینسلہ خود لیتا ہے تو اس میں کیا بوری بات ہے جائے گی اس کا من ہے پارٹی میں بجٹی میں جانے کا نہیں ان کے ڈانس کو اشریر دانس بتایا ہے کہ وہ جو ڈانس کرتے ہیں اس سے اشریر تا پھائیتی ہے نہیں 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 وہ کسی اس کی اپنی سوچ ہوگی میں نہیں نام لوں گا کس کی کیا سوچ ہے کسی مجلہ کے بارے میں میں کیوں بورا بولوں اچھا جب ہم ٹیلی ویزن پہ یوٹیوب پر ان کے گانے سنتے ہیں جب تمہیں اچھی لگتے ہیں وہ اور وہ جب ہماری پارٹی میں آجائے تو تو بہت اچھے ہو جائیں گے دوسری پارٹی میں چلے جائیں تو ہمیں بورا لگتا ہے تو یہ جو انسو ہے ان کے سٹیج پر تو ڈانسر یہ جو تھی آرکیسٹا کے لوگ ناستے ہیں نا یہ فلمی گانے یہاں پروگرام تھا پیچھے عجی سنگھ چٹالا کی موجودگی میں پنجاب کے ڈانسر بلائے گئے تو کیا وہ بھی گلت تھا گیا پہلے اپنی چار پائی کی نیچے نا ڈانگ پھر کے دیکھو سب کی پیٹھو گاڑی ہے کہتے ہیں نا باگڑی میں خواہت ہے چھت پر چھٹ کے نہ دیکھو گھر گھر ہوئی لیکھو بولنے سے پہلے سوچنا چیئے ابھی وہ بچہ ہے میرا تو وہ بتیجہ ہے اور آگے بھی رہے گا وہ ملے گا تو اس کو میں جرور پیار سے سمجھاؤں گا کہ نوجوان ہے پولٹکس کر کامیاب ہونا ہے تو نیجی چھنٹا کسی کسی پر نہیں ہونی چاہیے میرا بچہ ہے تو اس کو میں جرور سمجھاؤں گا آج بھی میں اس سے پیار کرتا ہوں اور آگے بھی میں پیار کرتا رہوں گا میری کوئی نفرت نہیں اس بچے سے ابھی وہ نوجوان وستہ میں ہیں تو چچا بتیجے ہیں میں تو تھوڑا چچا کا بھی خیال رکھنا چاہیے میرا بیٹا ہے وہ کچھ بولے میں اس کو پیار سے سمجھاؤں گا بھی میرے بارے میں کیا کسی کے بارے میں نیجی طور پر کسی کی پرائیویٹ جندگی پرائیویٹ لائف پر نہیں بولنا چاہیے چاہیے